یہ فوٹیج 2012 میں ایک کار میں لگے ہوئے کیمرے سے ریکوڈ ہوئی جب یہ کار روڈ پر جا رہی تھی تو اچانک ایک شخص روڈ کے درمیان میں پتہ نہیں کہاں سے آ گیا اس کار کے آگے ایک ٹرک تھا ویڈیو کو اگر سلو موشن میں دیکھا جائے تو آپ دیکھ پائیں گے کہ یہ ٹرک ایک بیزی روڈ پر ٹرن کر گیا ٹرک ڈرائیور کا کہنا تھا کہ پتہ نہیں یہ شخص چلتے ہوئے ٹرک کے سامنے کیسے آ گیا ٹرک ڈرائیور کو لگا کہ یہ شخص شاید ٹرک کے نیچے آ گیا ہے لہٰذا اس ٹرائیور نے ٹرک کو سائٹ پہ روک دیا کیمرہ میں آنے والے اس شخص نے کرتہ پہنا ہوا تھا پھر وہ شخص دوبارہ کسی کو نظر نہیں آیا یہ شخص کہاں سے آیا اور کہاں چلا گیا یہ کوئی نہیں جانتا یہ فوٹیج ایک سوپر مارکٹ کے باہر لگے ہوئے ایک سی سی ٹی وی کیمرہ کی ہے اس ویڈیو میں ایک شخص بند مارکٹ کے دروازے کے آر پار چلا جاتا ہے اس وقت یہاں پر ایک فقیر بھی موجود تھا جس نے اس واقعہ کے درست ہونے کی تصدیق بھی کی اس نے کہا کہ ایک شخص آیا اور سیدھا دروازے کے آر پار چلا گیا کچھ دیر بعد یہ لڑکا اسی دروازے سے واپس باہر بھی نکل آیا اس شخص نے آہر ایسا کیا کیا آج تک کوئی بیان نہیں کر پایا یہ ویڈیو ایک برفیلے علاقے کی ہے اس ویڈیو میں ایک کار برف پر سلپ ہوتی نظر آ رہی ہے برف میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کار کے ٹائر گریپ نہ ہونے کی وجہ سے سلپ ہوتے جاتے ہیں اس کار کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا یہ کار سلپ ہوئی اور لوگوں نے اسے روکنے کی کوشش بھی کی لیکن یہ تیزی سے آگے بڑھتی رہی اس کے بعد اچانک ایک شخص آگے بڑھا اور اسی تیزی سے بڑھتی ہوئی کار کو روک دیا اس شخص کا ہاتھ لگتے ہی گاڑی اچانک سے روک گئی اس سے پہلے کئی لوگوں نے اس گاڑی کو روکنے کی کوشش کی لیکن یہ گاڑی نہ رک سکی آخر اس شخص نے ایسا کیا کیا سمجھ سے واہر ہے کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ گاڑی ٹرن کرتے وقت آپ سائیڈ میرر میں دیکھیں تو کوئی گاڑی نہ ہو لیکن جب آپ گاڑی ٹرن کریں پیچھے سے گاڑی آ کر آپ کو لگے ایسا ہی کچھ ہوا اس گاڑی کے ساتھ فوٹیج میں یہ کار لیفٹ مڑنے کے لیے آگے بڑھتی ہے اور ظاہر سی بات ہے اس گاڑی کے ڈرائیور کو روڈ صاف نظر آیا ہوگا تب ہی تو اس گاڑی کو اس رفتار سے ٹرن کر رہا ہے اور جس گاڑی میں کیمرہ لگا ہوا ہے اس کی اینگل سے بھی روڈ کلیر نظر آ رہا ہے لیکن اچانک سے سامنے ایک گاڑی پتا نہیں کہاں سے آئی اور گاڑی کو کروز کر گئی اس واقعہ سے متعلق لوگوں کی کئی رائے سامنے آئیں لیکن اس واقعہ کی اصل وجہ آج تک کوئی نہیں جان سکا قانون کی حلاف ورزی کرنے پر ایک پولیس موبائل اس گاڑی کا پیچھا کر رہی تھی پولیس موبائل پر ایک کیمرہ بھی لگا ہوا تھا جو ہر ایک منظر کو ریکارڈ کر رہا تھا اس گاڑی کا ڈرائیور کبھی ایک طرف باگتا تو کبھی دوسری طرف لیکن پولیس موبائل اس گاڑی کا مسلسل پیچھا کرتی رہی اور اس کو روکنے کی بھی کوشش کرتی رہی لیکن یہ گاڑی کسی صورت بھی کابو نہیں آ رہی جب یہ گاڑی جنگل کے قریب پہنچی تو وہاں لوہے کی فینس لگی تھی گاڑی نہ جانے کیسے اس فینس کو پار گر گئی اور فینس کو ذرا برابر آج بھی نہ آئی پیچھا کرتی پولیس موبائل گاڑی میں بیٹھا آفیسر یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا اور وہاں سے رخصت ہو گیا لیکن آج تک معلوم نہیں پڑا کہ یہ گاڑی کس کی تھی اور لوہے کی فینس کیسے پار گئی